دوستو ہمیں انسلٹس یا کوئی اپمان کرتا ہے وہ اتنا پرباوت کیوں کرتا ہے ان چند شبدوں سے ہم اتنے زیادہ پرباوت اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ دیپ انسائیڈ ہم انسیکیور ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو بات وہ انسان کہہ رہا ہے شاید وہ سچ ہے کسی انسان نے کہا تم یوزلس ہو ایک دم سے مجھے دو چار حد سے یاد آ جائیں گے جب میں نے اپنے آپ کو یوزلس ثابت کر دیا یا میں نے کوئی گلتی کر دی اور میں ان کو اس کی بات سے کنیٹ کر کے یقین کرنوں گا کہ ہاں میں یوزلس ہوں بہت انسیکیور ہو جاؤں گا مطلب میری لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں کیا کروں میرے اندر فرسٹیشن بھر جائے گی پھر میں ڈیفنسیو موڈ پہ آ جاؤں گا اپنے آپ کو بچانا ہے اس کی باتوں سے اپنے آپ کی رکشہ کرنی ہے اس کو گلت پروف کرنا ہے اور اس چکر میں میں آفنسیو بن جاؤں گا اس انسان کو الٹی سی دی باتیں بولنوں گا یا برا مان جاؤں گا یا اس کی باتیں میرے دماغ کو بہت زیادہ ہرٹ کر دیں گی مجھے اس کو نیچہ دکھانا ہی دکھانا ہے مجھے اس کو گلت ثابت کرنا ہی کرنا ہے ورنہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گا میری اصلیت بھار آ جائے گی یہ سوچ ہمیں انسیکیور کر دیتی ہے اور ہم خراب رییکشن دے دیتے ہیں یا کسی کے اپمان کا ہمارے اوپر بہت خراب ایمپیکٹ پڑ جاتا ہے اور دوستو اگر ہم ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارا کوئی سینئر ہے کوئی رشتے دار ہے ہم اسے کچھ نہیں بول پا رہے ہیں ہمیں چھپ رہنا پڑ رہا ہے تو یہ بات ہمیں اور پنچ کر دیتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر پایا میں رییکشن نہیں دے پایا میں بدلہ نہیں لے پایا میں ناکابل ہوں میری لائف ویسٹ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوئی یہ سوچ سوچ کے ہم اپنے آپ کو بہت نیچے لے آتے ہیں اور بہت فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو اپمان کو ہینڈل کرنا یہ اس انسان کے بارے میں نہیں ہے جس انسان نے آپ کا اپمان کیا یہ سچویشن اس انسان کے بارے میں نہیں ہے یہ سچویشن ہے خود آپ کے بارے میں آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو اپنی کتنی رسپیٹ کرتے ہو آپ کتنے سٹرونگ انسان ہو کیا آپ نے اس کی باتوں پہ یقین کر لیا کیا آپ اپنے آپ کو لے کے اتنے انسیکیور ہو کیا آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے اپنے آپ کو سٹرینڈن کرو نہ میں پرفیکٹ ہو سکتا میرے اندر کچھ کھامیاں بھی ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہیں میں جیسا ہوں ویسے ٹھیک ہوں میں نے کچھ بہت اچھے کام بھی کیا کچھ گلتیاں بھی کیوں گی اس انسان کے بولنے سے میں گمزور نہیں بن جاؤں اور گلت نہیں بن جاؤں گا میں گلت ہوں تو صحیح بھی ہوں یہ انسان کے شبد گلت ہے یہ انسان گلت ہے اس کی سوچ گلت ہے میں اپنے بارے میں شور ہوں اور اپنی رسپیٹ کرتا ہوں دوستوں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کوئی چار پانچ سال کا بچہ آئے ہوگا آپ کو انسلٹ کر دیا ہوگا کچھ گلت سلط بات کہہ دی ہوگی کہ آپ نے برا مانا نہیں مانا ہوگا ہس کے اس بات کو آئی گئی کر دی ہوگی تو جب وہ ایڈلٹ جن کا دماغ اتنا وکست ہی نہیں ہوا ہے جو ابھی بھی دماغ سے بچے ہی ہیں آپ کو آپ مانت کر رہے ہیں گلت شبدوں کا پریوک کر رہے ہیں آپ ان کو اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں آپ سوچو انسان ایمیچیور ہے انسان بچہ ہے دماغ سے بچہ ہے ڈیولپ ہی نہیں ہو پایا یہ میں اس کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہوں ہسو اس بچے پہ کوئی ایڈلٹ ہوگا کوئی ایمیچیور ہوگا وہ آپ کو آپ کی گلتیوں کا طریقے سے احساس دلائے گا رسپیکٹ فول رہے گا دوستو جب کوئی گرونا پیڈلٹ آپ کے ساتھ ایسا ویوار کرتا ہے بات تمیزی کرتا ہے انسلٹ کرتا ہے تو پہلی بات تو آپ نے سوچ لیا ہے انسان وکسیتی نہیں ہوا بچہ ہے ڈم ہے اور ہس دو دوسری بات آپ نے یہ سوچنا ہے کوئی انسان اُلٹی کر رہا ہے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے سڑک پہ آکے اُلٹی کر رہا ہے تو وہ اُلٹی آپ کو اپنے اوپر تھوڑی لینی ہے سائیڈ ہو کے وہاں سے چلے جانا ہے زمین پہ گرنے تو اس کی اُلٹی اپنے اوپر مت لو اس دورگند سے بچ کے سائیڈ ہو کے وہاں سے نکل جانا ہے برانی ماننا کیونکہ اس انسان کے اندر بھری ہی گندگی ہوئی ہے جیسا انسان ہوگا ویسے ہی تو ریاکشن دے گا جس نے سیکھی ہی گالیاں وہ گالیاں ہی تو دے گا پیار بھرے شب تھوڑی بولے گا رسپیکٹفولی تھوڑی بات کرے گا گالی گلوت سے ہی بات کرے گا تو جس کے اندر ہی گند بھرا ہوا ہے اس کو اُلٹی کرنے تو آپ کو اس کی اُلٹی سے بچنا ہے سائیڈ ہو کے نکل جانا ہے اور دوستو جہاں آپ نے ایسے انسان کو ریاکشن نہیں دیا شانت کھڑے ہو کے ان کی باتوں کو سنا کوئی ریاکشن نہیں دیا اور وہاں سے چلے گئے تو جو بھی لوگ وہاں کھڑے ہوں گے وہ اس انسان کو جج کریں گے نہ کی آپ کو وہ کہیں گے دیکھو یہ انسان کتنا سمجھدار تھا کوئی ریاکشن نہیں دیا چلا گیا یہ انسان کتنا مورک ہے کتنا بچکانہ ہے کتنا بچپنا ہے اس کے اندر کی ایسی حرکتیں کر رہا ہے دوستو جب بھی کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہو ان باتوں کا دھیان رکھنا آپ نے ایک ایسا ریاکشن دینا ہے اس انسان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے بلکل شانت بھاو سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کی باتیں سننا پوری بات سننا اور ہلکا سا مسکر آ کے وہاں سے چلے جانا اس انسان کا دل جل کے راکھ ہو جائے اور آپ آگے بڑھ جاؤ گے دوستو آپ نے ان کا ویوہار نہیں اپنانا وہ ایمیچیور ہے مورک ہے ڈم ہے بدتمیز ہیں ان کے سنسکار ایسے ہیں آپ کے اچھے آپ کا لیول ہائی ہے آپ کو ریسپیکٹ فولی بات کرنی ہے ریسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑنا گالی گلوچ نہیں کرنی سٹرونگ بن کے فرم بن کے بات کرنی ہے کلیر شبدوں میں اپنا سندیج دے دینا ہے بدتمیز ہی نہیں کرنی کیونکہ وہ آپ کا لیول نہیں ہے آپ کو نیچے نہیں جانا ہے اس انسان کے لیول پہ اس انسان کو ایسے اگنور کرو جیسے آپ سڑک پہ پڑے ہوئے کنکڑوں کو اگنور کر دیتے ہونا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے اس انسان کو اگنور کر دو اس کے شبدوں کو اگنور کر دو اور باقی کاموں میں لگے رہا وہ بولتے جا رہا ہے پاگلوں کی طرح اور آپ اگنور کر کے کچھ اور کر رہے ہو اصلی مزہ یہی ہے اور دوستو اگر وہ انسان آپ کا بہت سے سینئر ہے اتھاری ڈیٹیو پوزیشن پہ ہے تو بھی آپ نے بدتمیز ہی نہیں سہنی اپمان نہیں سہنی کلیر شبدوں میں ریسپیکٹفولی بول دینا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں اس کو صدار ہوں گا آپ کرپیا گھر کے گلت شبدوں کا پریوگ نہ کریں یہ شبد مجھے ہرٹ کرتے ہیں چپتے ہیں کرپیا ایسے شبدوں کا پریوگ میرے لئے نہ کریں مجھے یہ شبد برداشت نہیں ہے مجھے چپتے ہیں میں اپنی طرف سے پورا پریاس کروں گا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا کلیر شبدوں میں اپنی بات کہا کے وہاں سے چلے جانا وہ انسان اپنے آپ سمجھ جائے گا کہ اس انسان کے ساتھ ایسا بیہیوئر نہیں چلے گا تینکیو دوستو